بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اگر یا خیلیت سے ہوں گے اور مسلسل ہم نے ایک سیکھنے کے عمل جاری کیا ہوگا ہے جس میں آپ لوگ اپنی کنٹیبیوشن دے رہے ہوں گے آج ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ فسیر میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور تینتھ کلاس کے چیکٹر ون میں بھی ہے دس اس اپلیکیشن آف سیمپل ہارمونک موشن سیمپل ہارمونک موشن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکیوں میں ہیں میں اس آرٹیکل کا جو لنک ہے وہ ڈسکیپشن میں بھی دے دوں گا تو سیمپل ہارمونک موشن کی اپلیکیشن آج ہم نے پڑھنی ہے اس سے پہلے ہم اسی کو ریوائز کر دیتے ہیں سیمپل ہارمونک موشن کیا ہوتی ہے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک ٹو ون فو موشن ہوتی ہے جس میں باڈی کا جو ایکسلوریشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے اس کے ڈسپلیسمنٹ کے اور آپ کے پاس ڈائریکٹل ٹو ورز مین پوزیشن ہوتا ہے تو آپ اگر اسے سیمپلی ایک ایک ٹو ویشن کی فارم میں لکھیں تو آپ لکھتے ہوتا ہے اے پروپورشنل ٹو دا نیگٹیف آف ایکس اب اس نیگٹیف آف ایکس سے کیا مراج ہے کہ ایکسلوریشن ہمارا ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اور نیگٹیف سائن یہ چیز انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی سبجیکٹ یا کوئی بھی آرٹیکل جب پڑھا جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ موسٹ سیمپلیسٹ ایکسامپل سے جو اس کو ایکسپلین کیا جا سکے میں نے یہاں پر دو سب آرٹیکلز لکھے ہیں جسے ہم شوٹلی ایکسپلین کر رہے ہوں گے نمبر وانیز بار آنڈ باؤل سسٹم اور سیکنڈ وانیز پینڈولم میں نے بار آنڈ باؤل سسٹم کو پہلے لیا ہے کیونکہ وہ بہت سیمپل ہے اور سیکنڈ لے کر ہم بات کرتے ہیں سیمپل پینڈولم اس کو میں نے بات میں لکھا ہے اس کی اپلیکیشن آپ کی ڈیلی لائف میں بار آنڈ باؤل سسٹم کی نسبت اس کی اپزرویشن تھوڑی سی کم ہے ہم بار آنڈ باؤل سسٹم دیکھتے ہیں اس کو آپ امیجن کرنا چاہیں تو بہت سیمپل ہے گھر میں ایک برطن لینے چھوٹا سا باؤل آپ کہہ سکتے ہیں کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں چیزیں ڈال کے آپ استعمال کرتے ہیں اور ایک باؤل دیکھ لیں چھوٹی سی تو آپ اس باؤل کے اندر باؤل جب رکھتے ہیں اس کے ایک ایج پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرے گا یہاں سے ڈراؤ کرنے کے بعد وہ یوں اسیلیئر سٹارٹ کر دیتا ہے تو اگر ہم ڈائیگرانڈ ڈراؤ کرتے ہیں اس ڈائیگرانڈ میں آپ کے پاس یہ باؤل ہے اور اس باؤل کے تین پوائنٹس ہیں میرے اوریجن اے پوائنٹ اور سیکنڈ بی پوائنٹ ہم نے باؤل کو لیا ہو رہا ہے پوائنٹ اے پر آپ جب اس باؤل کو یہاں سے ڈراؤ کریں گے تو باؤل کیا کرے گا رول ہوتا ہوا پوائنٹ او پر آئے گا اب کیا خیال ہے آپ کا کیا یہ باؤل پوائنٹ او پر پہنچتے ہی رک جائے گا the answer is no آپ کی observations بھی یہ کہتی ہیں کہ بول جو ہے وہ پوائنٹ او پر پہنچتے ہی رکے گا نہیں بلکہ کیا کرے گا پوائنٹ بی کی طرف جائے گا پوائنٹ بی کی طرف جب وہ جائے گا تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ نہیں رکے گا بلکہ کیا کرے گا دوبارہ سے پوائنٹ او کی طرف آئے گا اور موف کرتا وہ پھر سے اے کی طرف جائے گا اور in short وہ basically اپنی position اے اور بی وایا او جو ہے وہ جائے گا this is the definition of simple harmonic motion so simple harmonic motion میں آپ کی باڈی جو ہے وہ to and fro motion show کرتی ہے جو بھی یہاں پر best fit ہے اچھا دی ہوتا کیا ہے یہاں پر جو ہوتا ہے weight اس کے دو components آ جاتے ہیں جو ہم پینتلم میں پڑھیں گے بھی میں اس کو components میں یہاں ریدار نہیں کر رہا باڈی جب یہاں سے رول ہوتے بھی پوائنٹ او پر آتی ہے تو یہاں کی باڈی میں ایک inertia score ہو جاتا ہے inertia کی definition آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں ability of a body due to which it can resist in change of state تو آپ کی باڈی اپنی state میں change کے خلاف جو مضاحمت کرتی ہے that is inertia تو چونکہ باڈی او سے اے سے او کی طرف move کر رہی ہے تو یہاں پر اس میں inertia اور اس کی motion کا inertia ہے وہ اس کو رکنے نہیں دے گا بلکہ وہ کیا کرے گا اس کو second position کی طرف move کروائے گا یہاں پر جاتے جاتے اس کے inertia کی value کم ہو رہی ہے body stop کر رہی ہے جب آپ اس کے second extreme position کی طرف جائیں گے تو باڈی کی speed کیا ہوگی کم ہوگی it will do some work تو وہاں پر جا کے اس کا inertia some time کے لیے zero ہو جاتا ہے پھر سے weight کے component اس کو inertia provide کرے گا اور body کیا کرے گی وہ کی طرف move کرے گی تو by definition ہم نے اس کو explain کر لیا ہے آپ اس کی description کے body کیسے O سے B کی طرف جاتی ہے یہ بالکل same ہے جو کہ ہم simple harmonic motion میں بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں اور وہی description ہم pendulum میں بھی لکھ رہی ہوں گے اچھا جی ریالیٹی اگر آپ دیکھی جائیں تو ریالیٹی میں ایسا نہیں ہوتا ریالیٹی میں آپ کے پاس چیزیں تھوڑی سی complex ہوتی ہیں مطلب ہم یہاں پر جو observation دیکھتے ہیں اس کے مطابق کیا ہے آپ کے پاس جو body ہے اسے O سے B B سے O O سے A اس طرح move کرتے رہنا چاہیے ہمیں newton's first of motion بھی یہی بات بتاتا ہے کہ body will continue its state of rest or motion تو اسے تو move کرتے رہنا چاہیے لیکن کیا ہوتا ہے ایک time گزرنے کے بعد body جو ہے وہ اس کی motion میں کم ہی آنا شروع ہو جاتی ہے وہ ایک time گزرنے کے بعد رک جاتی ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ body رک جاتی ہے اس میں simple جو ایک observation میں آپ کو بتا دوں گا وہ آپ note بھی کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ bar and bowl کی دو سرفسید کے درمیان friction ہوتی ہے جسے آپ rolling friction کہتے ہیں body جب دوسری body کی اوپر roll کرتی ہے تو وہ friction generate کرتی ہے friction کی وہ جو value ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آپ کی mechanical energy کو reduce کر دیتی ہے friction ہمارے system کی mechanical energy کو کم کر دیتی ہے اسی طرح ایک اور energy loss کا factor ہے وہ sound ہے آپ جب ball and ball کو آپ اس کے oscillations perform کروائیں گے you will listen some sound اس میں ایک آواز پیدا ہو رہی ہوگی اب وہ جو sound ہے وہ بھی energy جو ہے وہ use کر رہا ہے تو وہ بھی energy آپ کی amplitude کو کم کر دے گی تو ہوگا کیا simply آپ کے پاس body A سے O کی طرف گئی O سے B کی طرف چلے گی جب دوبارہ آئے گی تو وہ دوبارہ position A gain نہیں کرے گی بلکہ اس سے تھوڑا سا پیچھے رہ جائے گی اسی طرح B پر بھی وہ position B پر نہیں پہنچے گی تھوڑا سا پیچھے رہ جائے گی اسی طرح eventually آپ کی body جو ہے اس کے amplitude کم ہونا شروع ہو جائے گا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی system کی mechanical energy gradually کم ہوئی ہے suddenly zero نہیں ہوئی تو this is the ball and ball system تو میں نے اس کے لئے لکھا کچھ نہیں ہے لیکن description میں میں نے آپ کو سارے چیزیں explain کر دی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس second آ جاتا ہے جی pendulum تو pendulum کی اگر آپ diagram draw کرتے ہیں تو ایک string کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹا سا mass mass bob لیا ہو گیا ہے اس کو اگر آپ measure کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں وہ چیز کے اندر درمیان آپ اکثر لگا ہوتا ہے وہ ساتھ ایسے move کر رہا ہوتا ہے نیچے float کر رہا ہوتا that is pendulum لیکن اگر آپ routine میں بنانا چاہیں تو آپ ایسا سمجھ ایک دھاگا لیا ہے اس کے ساتھ آپ نے چھوٹا سا piece of stone باندھ دیا ہے ایسے اس کو پکڑ کے وہ آپ کا pendulum بن چکا ہو گیا ہے اب observe کریں ہم ایک پتھر لیا ہو گیا ہے ہرسی کے ساتھ باندھا ہو گیا ہے اسے اوپر سے بھٹائے کر دیں کہیں باندھ دیں اس کو آپ oscillations perform کروائیں کیا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک fix position کی about oscillation start کر دے گا لیکن کیا اس کی oscillation ہمیشہ رہے گی the answer is no time گزرنے کے ساتھ اس کی oscillation بلکل ایسے ہی کم ہوگی جیسے bar and ball system میں oscillation کم ہوئی ہے اچھا جی ہم کرتے کیا ہے اپنے پہلو لم کو position o سے disturb کرتے ہیں اور position a پر لے جاتے ہیں this is position a اور obviously آپ کے body move کروائیں گی سیم سارا کا process وہی ہوگا جو کہ bar and ball system میں بھی ہے اچھا ہوتا کیا ہے جی یہ body ہے اس کا weight تو یہاں پر آگیا اور normal reaction یہاں پر اور normal reaction basically tension کے برابر ہے کیونکہ جب آپ رسی کے ساتھ ایک دھاگے کے ساتھ کوئی بھی چیز باندھیں گے تو اس میں ایویچوری کیا ہوگا ایک tension generate آ جائے گی stress less generate ہوگی اچھا جی جب آپ بول یہاں پر چلا گیا ہے جو پتھر آپ نے باندھا ہوگا ہے تو یہاں پر اس کا weight تو vertically down forward react کرے گا اب یہاں دیکھ لیں تو ہماری body کرتا ہے mathematics ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اتنا ہی angle آپ کے پاس یہاں بھی generate ہوگا اب اس کو اگر آپ triangle generate پوری کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ rectangle بنتی ہے اس rectangle کو solve کرنے کے بعد this is perpendicular component کیونکہ 90 degree angle یہاں بن دو کمپونٹ ہمارے پاس آگے ہیں اگر description start کرتے ہیں a small mess hang with an in extensible string آپ کے پاس چھوٹا س mess ہے جس آپ اپنے in extensible assy string جس میں لچک generate نہ ہو رہی ہو تو ایسے ویسے آئیڈی 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 تو possible نہیں لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں جو chemicals کی بنی ہوتی ہیں ان میں stretch ness تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو اگر small mess کو in extensible string کے ساتھ tie کرتے ہیں باند دیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا کرے گا وہ oscillation کے بعد ایک pendulum generate کر دیتے ہیں اچھا دو components آگے weight کی ان دو components کو کس طرح سے observe کر سکتے ہیں میں یہاں پر کہ weight جو ہے وہ downward ہے اور normal reaction upward ہے اور normal reaction کے طور پر force act کر رہی ہے وہ آپ کے پاس tension ہے اچھا اب second لی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سائن ثیٹا اور مج قوس ثیٹا ہم نے simple harmonic motion کی definition پڑی تھی تو ہم نے کہا تھا ہمارے پاس restoring force ہوتی ہے جو کسی بھی body کو اس کی mean position کی طرف move کروا کے رکھتی ہے تو مجھے نظر آرہا ہے کہ یہ arrow head ہے یہ basically mean position کی طرف indicated ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا this m d sin theta اور wild restoring force m d sin theta جو ہے وہ ہمارے pendulum میں restoring force پیدا کرتا ہے تو restoring force کی ہوتی ہے restoring force آپ کی body mean position کی طرف move کروا کے رکھتی ہے اور second component جو آپ کے پاس mg cos theta ہے mg cos theta یہ ہمیں کھا کرے گا جی provides tension in the string mg cos theta جو ہماری string میں tension generate کرتی ہے اب اس کی description کی طرف چلتے ہے description یہ ہے کہ آپ body کو O سے disturb کرتے ہیں اور A پر لے جاتے ہیں A پر body کے دو components بنتے ہیں mg کو A Tension پر کر گ اور second restoring force generate کر گ ہم اسی طرح سے جس طرح A پر آپ نے discuss کیا B بھی بھی آپ پاس same situation generator ہوگی اچھا ہی اب بات کرتے ہیں time period کی آپ نے پڑھا ہے کہ body جب ایک oscillation مکمل کرتی ہے تو اس کے لیے سے کچھ نہ کچھ time لگتا ہے تو pendulum B آپ کے پاس oscillation generate کر رہا ہے تو pendulum B کچھ نہ کچھ time consume کر ے گا time period ہے وہ کس طرح سمجھر کر سکتے ہیں time period کی لیے t is equal to 2 pi square root l over g تو یہ time period کا formula ہے اچھا دی اس میں l کیا ہے l آپ کے پاس length ہے g آپ کے پاس کیا ہے gravitational acceleration ہے اور 2 pi constant ہے ہم نے اس formula میں mass use کیا ہے تو mass کا کوئی concept یہاں پر use نہیں ہو رہا formula میں mass کی value نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کا مطلب یہ قطن بھی نہیں ہے کہ ہم بڑا mass use کریں گے تو oscillation generate کر رہا ہوگا آپ جب بھی بات کرتے ہیں پینڈولا میں آپ small bob کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے mass کی بات کرتے ہیں اور second least میں جو assumption use کرتے ہیں یہ جو theta ہوتا ہے نا یہ بہت چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ proper oscillation ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے پینڈولا میں اور آپ ادھر لے جائیں یہ بہت بڑی oscillation ہے یہ fluctuation generate کرے گی اور fluctuation generate کرنے کی وجہ سے oscillation proper نہیں ہوں گی ہم نے جب oscillation پروفارن کروانی ہم تھوڑا sangle generate کرواتے ہیں اور mass بھی آپ کے پاس چھوٹا سوٹا ہے mass less بہت ہوتا ہے تو length آپ کے پاس اسی لئے ہم نے definition میں کہا تھا in extensible string ہونی چاہیے اگر آپ کی vibration کے دوران pendulum کی string میں extension generate ہو رہی ہے اور third parameter ہے that is gravitation acceleration gravitation acceleration basically gravity provide کر رہا ہوتا ہے pendulum میں جو اس کی tension اور restoring force at that time ہوتی ہے mg cos theta component g balance out کرتا ہے تو اب جب آپ کو پتہ ہے g value vary کرتی ہے surface to surface اس کا مطلب چاند پر اور زمین پر same length کے pendulum کے time period میں بہت فرق ہوگا وہ obviously چاند پر value چونکہ six times کام ہوتی ہے from the surface to for value of g t جو ہے وہ ہم نے simple harmonic motion کو بھی ایک نظر دیکھ لیا اور اس کی دو applications کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے study کر لیا امید ہے آپ نے اس پہ کافی چیزیں gain کی ہوگی اور اچھے سے سمجھاؤ گا بہت ادھا خیار رکھئے گا اللہ حافظ